اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آپ سبھی لوگوں کو موسینا کی طرف سے عید بہت بہت مبارک اللہ پاک آپ کو سیڈھیر ساری خوشیاں دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آج آپ لوگ کے سال ایک نئی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کا نام ہے کرسپی چیزی پانیر بال تو اسے ہم بنائیں گے پانیر کے ساتھ یہ ویج ریسپی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے پانیر 100 گرام کی قریب پانیر لیا تھا جس کو ہم نے گریٹر کی ہیپ سے گریٹ کر لیا ہے ایک بوائلڈ آلو لیا ہے یہاں پہ میں نے بڑا آلو لیا تھا اس کے لیے میں نے آدھا لیا ہے آپ چاہے تو ایک میڈیم سائز کا چھوٹا آلو لے سکتی ہیں تھوڑے سے ہم نے یہاں پہ ایک پیاز کو باریک چوپ کر لیا ہے تھوڑی سی ہائی دھنیا کی پتی ہم نے یہاں پہ چوپ کی ہے ایک ہری میرچ ہم نے ایڈ کی یہاں پہ باریک تھوڑی سی گاجر ہے اور تھوڑی سی ہم نے اس میں شملا میرچ ایڈ کی ہے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی سبزیاں اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اور نہیں ڈالنا چاہے تو اس کے پی کر سکتی ہیں تو یہ ساری سبزیاں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب اس میں ہم نمک ایڈ کریں اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ جیسا بھی آپ کھاتے ہوں نمک ایڈ کر دیا ہے ہم نے یہاں پہ اس کے بعد ہم نے یہ ہاف ٹی سپون کے قریب کالی میرچ کا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے ایک چوتھی آئی چمچ لال میرچ کا پاورڈر ہے آدھا چمچ کے قریب چاٹ مسالے کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے تاکہ سارے مسالے اچھے سے مکچر میں ابزورپ ہو جائیں اور اچھا سا یہ مکچر بن کر تیار ہو جائے تو دیکھیں اس طرح کا آپ کو مکچر بنا لینا ہے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کے بال تو اس کے لیے ہم چھوٹے سا اس طرح سے تھوڑا سا لیں گے اور اس کو فلیٹ کر لیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد اس کو چیزی فلیور دینے کے لیے یہاں پہ میں نے امول چیز لیے اس کو جس کو چھوٹا سا کیوب کاٹ لیا تھا اگر آپ کے پاس گریٹیڈ ہو تو آپ گریٹیڈ بھی اس میں ڈال سکتی ہیں یا سلائس کا ٹکڑا بھی ڈال سکتی ہیں تو اس طرح سے کرکی سے ایک بال کا شیپ دے دیں گے اس طرح سے میں نے تھوڑے بڑے بال بنائے آپ چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں سارے بال بن گئے ہیں اب ہم ایک کٹوری میں ایک ٹی سپون کے قریب میدہ لیں گے اور اس کو تھوڑے سے پاس میں کھول لیں گے اس طرح سے تاکہ بلکل لمس نہ آئے اور اچھے سے اس کا سمووٹھ بٹر بن جائے دو سے تین پنچ کے قریب ہم اس میں نمک اٹ کر رہے ہیں جس سے اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا ہے نمکین آئے اور پھیکا نہ لگے جو اوپر کا بیٹر ہوگا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑی سی چلی فلیکس جب ہم اسے کوٹ کریں گے تو تھوڑا سا اس کے اوپر دکھے گا اور ٹیسٹ بھی آئے گا تو ایک چوتھی آئی چمچ کے قریب نے یہاں پر چلی فلیکس ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر لیا ہے کون فلیکس کا چورا جو کون فلیکس آتے ہیں پاپڑی جسے فرائ کر کے بھی کھاتے ہیں یا اس طرح اس کو ہم نے مکسی میں ڈال کے گرائنڈ کر لیا تھا اور اس میں تھوڑے سے ہم نے تل ملا لیا ہے جو کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور لوک وائز بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو ہم نے یہ ایک بال لیا ہے اس کو میدے کے بیٹر میں ڈپ کریں گے اس کے بعد اس کو اس کو کوٹ کریں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں کوٹ کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ اچھے سے کوٹ کر لیے گا یہ اس کے چاروں طرف اچھے سے چپک جائے گا اور کافی اچھے سے یہ اس پر لگ جاتا ہے اس طرح سے تو ہم نے سارا یہ کوٹ کر لیا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کو سارے بال کر لینے ہیں یہ دیکھئے میں نے سارے بال بنا لیا ہے اس طرح سے تو آپ جیسے بھی چاہے ایسے شیپ میں بھی کر سکتے لیکن یہ چیز ہی بال ہے اس لئے میں نے انہیں بال کا شیپ دیا ہے تو یہاں پہ تیل ہمارا گرم ہو گیا تھا اچھے سے تو ہم انہیں ایک ایک کر کے فرائی کر لیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں میں نے تیل میں ڈال دیا ہے تیل کو بس ہمیں تھوڑا گرم کرنا ہے پھر اس کے بعد میڈیم فلیم پہ ہی اسے فرائی کرنا ہے کیونکہ پر انہیں انہیں اندر تک کھو جانا چاہیے تاکہ اوپر سے یہ کرسپی ہو جائے اور اندر سے سوفٹ رہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ رہا ہے ہمارے چیزی بال پہ بہت اچھی لگ رہی ریسیپی اید کے موقع پہ سٹارٹر کے روطور پہ آپ اسے بنا سکتے ہیں اپنے گیسٹ کو اور اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کو کھلا کر خوش کر سکتے ہیں ایم شور یہ بہت پسند آئے گا آپ کے بچوں کو کیونکہ اید پہ میٹھا کھاتی کھاتے دل بھر جاتا ہے تو کچھ نمکین اس طرح سے بنائے تو بہت اچھا رہے گا کچھ نیا لکھ دے اپنی ریسیپی کو تو یہ اس طرح سے ہم نے فرائی کر لیا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ فرائی ہو گئے ہیں اسی طرح ہمیں سارے بال کو فرائی کر لینا ہے بس اس سے بہت زیادہ ہلائیے گا نہیں اس سے اس کا شیپ خراب ہو سکتا ہے یا تھوڑی سی چیز آپ کو فرائی کرتے ٹائم باہر آ سکتی تو بلکل گھبرائیے گا نہیں ٹیسٹ میں بہت لا جواب ہوں گے تو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے جو ہم نے تلکی کوٹنگ کی تھی اس سے اس کا اور بھی زیادہ لکھ اچھا لگ رہا ہے اس طرح سے میں نے اور بھی وال اس طرح سے فرائی کر لیا ہے ایک ایک کر کے بڑا پیارا سا کلر آ گیا ان کے اوپر تو دھیمی دھیمی آج پہ انہیں اسی طرح سے آپ فرائی کریے گا اور جب بھی آپ یہ مہمانہیں گرمہ گرم فرائی کر کے آپ انہیں کھلائیے آپ چاہے تو انہیں بنا کر فریز میں آپ سٹور کر سکتی ہیں یہ دو چار دن آرام سے چل جاتے ہیں تو لیجے یہ سارے بال ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اب اپنے منچاہی ڈپ کے ساتھ اسے سرپ کریں اور کیسی لگی ریسپی مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں جسے میری نئی ریسپی آپ کو جلدی دیکھنے کو ملے گی اللہ حافظ